الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین الصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ يسلون علی النبی یا عجو اللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ سارے پرسو اللہم صلی علی سجدنا مولانا محمد وعلا آل سجدنا ومولانا محمد ومبارک وسلم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاسدانا یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاسدانا وغفر لنا مامدہ یا واسی القرمی مولای صلی وسلم دائماً ابداً على حبیبکا خیر الخلق کل لہیم میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے تیرا آستان سلامت میرا کام چل رہا ہے تیرا امتی بس اتنی ہتمیز کاش کر لے تیرا امتی بس اتنی ہتمیز کاش کر لے وہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام چل رہا ہے وہ حلال کھا رہا ہے کہ حرام چل رہا ہے کڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے حمد و صلات دے بعد عزیز آل محترم اسال سواب دیئے با برکت محفر شریف ہے دعا ہے کہ اللہ دبارک و تعالی حافظ نعیم دے والے سے مرہوم مغفور دے درجات بلند فرماوے سامین محترم ہونے تو ساں استاد محترم دا والدین دے متعلق انہ دی شان دے متعلق انہ دے مقام انہ دے مرتبے دے متعلق سن دے پہاوے تا والدین دی شان بڑی عظیم ہے اج انسان کو دنیا ہی عزیز ہے دنیا دے علاوہ انسان کو نہ نماز دی فکر ہے نہ کہیں قرآن پاک پڑھن دی فکر ہے نہ کہیں بے نیک کم کرن دی فکر ہے اگر کوئی فکر آج دے دور دے آج دے مسلمان کو ہے تا وہ صرف اے ہے کہ کہیں طرح میں دنیا کماما کہیں طرح میں صرف دنیا کماما دنیا میرے کو جمع تھی وے دنیا دی مال دولت اے چیزاں میں جمع کرا حالانکہ جمع دا انسان کو آخرت وستے نیک آمال کرنے چاہیے دے ہن لیکن آج دا انسان گناہ اچھ غرک تھی کہ دنیا دے پچھو بجدہ و دے تاہیک نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے آپ فرمایا دنیا دی محبت سارے گناہ دی جڑ ہے جرے دل دنیا دی محبت آمینے وال انسان اپنا سب کچھ برباد کر چھڑیں دے نہ اوکو اپنی آتبت تھی فکر ہون دی نہ آخرت تھی فکر ہے نہ اوکو کوئی بئی شاید فکر ہے اگر اوکو کوئی شاید چاہی دی ہون دی ہے سر کو آدھے میں کوئی دنیا مگل لے پھئی بس بھئی میں کشہ نہیں چاہی دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بڑا مشہور واقعہ ہے آپ سفر دے ویند پیہن تا آپ کو رستے چھ ایک سخص آکھا کہ میں بھی طور دنال سفر کرے نا اجرا توجہ کرے سے تمام آبا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے نال ایک سخص آیا انہیں عرض کیتی حضور میں کوئی اپنے نال سفر دے گھن وینیو تاکہ میں تاری صحبہ دے چرا ہاں تسا اللہ دے پاک پہ غمبر رہوے اللہ دے پاک لوگاں دی صحبہ دے چرا سونا کچھ سارا بھی دل تبدیل تھی سی اللہ علیہ سائٹ دے تا آپ کو اپنے نال گھن گیتا تا آپ نے حکر روٹی کھا دی حکر روٹی ہوکوٹی تھی حکر روٹی آپ اتھائی رکھ کے پانی پیمن وستے آپ ذرا دریاد کنار تشریف گھن گے تا اون شخص نے روٹی چاہ دے کھا گی دی اجازت بغیر روٹی چاہ دے انہیں کھا گی دی عیسیٰ علیہ السلام مفسی ہیں آپ پوچھا ہاں کڑے ہیں روٹی کڑے گئی ہے تریجی آدھے میں کودہ پتہ کہنی میں کودہ پتہ کہنی دنیا دی محبت انسان کو دنیا ویچ بھی زلیل کرن دیئے دے والا آخرت تھی انسان کہیں جا مولی کھا ونڈے قابل نہیں رہا اگر روٹی سارے نہ کہ میں روٹی کھا دیئے تا عیسیٰ علیہ السلام وہ کیا کہنہ کیا کہنہ کو لیکن انہیں جھوٹ بولیا دنیا دی محبت جو آگئی جلد والجر نبی پاک فرمائینا دنیا دی محبت تمام گناہ دی جڑھے تا انہیں جڑھے چاہ گئے ہون اُسا مام گناہ کرنہ ویسی اگا آؤ عیسیٰ علیہ السلام وہ گناہ گھن دے سفر دیروانہ تھی گے تھوڑی دور دے آپ نے ایک درخ ایک دریا آیا رستے آپ نے اُدھا ہتھ پکیڑ دے اللہ دہ نا گھن دے چلدے ہوئیں پانی دے اُتھے ٹردے ہوئیں آپ درخت دریا کا راز کر کے جڑھے لبے کی نارے دے پھجئے آپ نے ملو کو آکیا ہاں دساتے کو ہوں ذاتی قسم جہتے کو اے موجزہ دی کھائے دسات تریجی روٹی کین کھا دیئے تریجی روٹی کین کھا دیئے اللہ دے نبی دی صحبت اچ رہ کے اللہ دے نبی دا اے عظیم و شان موجزہ دیکھ کے جڑھے لے دنیا دی محبت آمینہ دل لے جبال انسان کہیں میلے صدران دنانی ہندہ اللہ بچاوے دنیا دی محبت کو نو انہیں اتنا موجزہ بھی دیکھ کے والا کیا میں کودا پتہ گئے نہیں کہا کھا دی تریجی روٹی چل دے چل دے رات تھی گئی رات تے کھانے نا ٹیم تھی یا آپ نے ایک ہرن شکار کر کے او کو زبا کیتا او کو زبا کر کے آپ نے خود بھی کھا دا اپنے ساتھی کو بھی کھوایا جرولے اور تمام گوشت آپ نے کھا گی دا تول آپ نے ہرن کو حکم لتا کہ اللہ دے نا دے نال کھڑا تھی انہاں ہڈیاں کو حکم لتا کہ میں اللہ دا نبی ہاں اللہ دے حکم نال دے والا میڈا حکم ہے کھڑا تھی تا اوہ ہرن بالکل جو میں پہلے ہیوں میں کھڑا تھی گیا تو آپ نے والا کیا دیکھو ہوں ذاتی قسم جہے دیکھو میڈے حد تے موجزہ رکھائے دسا تریجی روٹی کین کھا دیئے اوہ سخص دے دل دنیا دے محبت اتنی زیادہ آئی کہ انہیں وال بھی نہ ڈسا کہ تریجی روٹی کیا کھا دیئے آپ اگر تشریف گھنگے رات آپ ایک جا روکے صویر تھی آپ ایک سہرائی علاقے پوچھے ایک جگہ ریت تھا آپ نے ریت تھوڑی جہیں چاہتی دیکھو ریت کو حکم لتا کہ ریت دیکھو اللہ دا نبی حکم لتا کہ تُو سونا بڑھ مائیں تُو سونا بڑھ مائیں اللہ دے نبی دا حکم ریت سونا بڑھ گئی آپ نے سونے دے ترہ حصے کی تے حضرت عیسی علیہ السلام نے آپ نے ایک ہی سا آکیا آپ نے اُو شخص کو آکیا ایک ہی سا میڈا ایک ہی سا تیڈا ایک ہی سا اونہ جہیں تریجی روٹی فوراں بول پہ تریجی روٹی میں کھا دیئے فوراں بول پہ تریجی روٹی میں کھا دیئے تا جی میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہی نا کہ دنیا دی محبت تمام گناہ دی جڑ ہے تا دیکھو اگر ان دے دل دی محبت نہ ہوں دی تا اللہ دے نبی دی صحبت اچ رہ کے او انسان آلا مقام پا منہا لیکن جی روٹی دنیا دی محبت انسان دے دل جہالے با منہے والانسان نبی دی صحبت اچ رہوے لیکن دنیا دی محبت وال بھی نہیں نکل سکتی اگر او دسار دنہ کہ میں روٹی کھا جیسا علیہ السلام کوئی گال نہ کرے نا لیکن انہیں اتنے عظیم و شان موجزے دیکھ کے بھی دنیا دی محبت اس قدر غالے بھئی بدبخت ہی آکھ سکتے نا پاؤں کو نا بیعدابوں کو جنہی آکھ سکتے اتنے عظیم و شان و موجزے لٹھے اللہ دے نبی دے نال پانی اتے چل دے ہوئیں دریا کا راز کتے والہ ہرن زبا کر کے انہاں گوشت کھا کے والہ اللہ دے نبی حکم لیتے کے زندہ تھی من اور ہرن زندہ تھی کے والوی او نیمنیا لیکن جرولے سونا ڈیٹس والا دے میں کھا دی روٹی تا دنیا دی محبت انسان کو دنیا اچھ بھی زلیل کریں دیئے آخر دچ زلیل کریں دیئے تا آج آپ کو ضرورت ہے اگر آپ نے دل دنیا دی محبت ہے اگر آپ دنیا دی محبت بچ پاگل ہیں اگر آپ دنیا دی محبت اچھ بارفتا ہیں تا آج وقت ہے اگر آپ کو لٹائم ہے اگر آپ کو لساوی موجود ہیں اللہ دا فضل اپنے ہوتے تا آج توبہ کر کے اللہ کو راضی کر گی ایک بڑا مشہور بزرگ دا واقعہ ہے کہ وہ ایک بزرگ ہن بزار اچھ کھڑ کے روندے کھڑے ہیں ایک سخص پچھا ہے سی ان ماجرہ ڈٹھا تا تھوڑی چنی ہنے بعد انہیں ڈٹھا کہ اوہو بزرگ قبرستان اچھ کھڑتے روندہ کھڑے اوہ بزرگ قبرستان اچھ کھڑتے روندہ کھڑے پچھا کیا ماجرہ ہے کیا معاملہ ہے ہونی بزار اچھ روندے کھڑے ہاوے آج قبرستان اچھ کھڑتے روندے کھڑے ہوئے اوہنا آکیا بزار اچھ کھڑ کے میں ہی واسٹے روندہ کھڑا ہم میں اللہ دے دئی مخلوق دے درمیان صلح کراؤنا چاہنا ہم لیکن ہونی اللہ دا منے دا ہاں لیکن اچھ مخلوق اپنی دنیا دے مگا نہیں یہ نہ منے دی ہے آج قبرستان اچھ مخلوق دا منے دی ہے کہ ایسا اللہ تو انہوں توبہ ہی کرے نہیں ہے لیکن اچھ اللہ نہیں منے دا تاہی دنیا اچھ آپا موجود ہے اچھ دنیا دے روندہ اچھ غارک نہ تھی ہو بلکہ نماز پڑھو قرآن پڑھو اللہ دے نیک لوگانا اپنا تعلق مضبوط کرو والانسان دی دنیا بھی کامیابتی سی والانسان بھی آخرتی کامیابتی سی ہر انسان دنیا دو ٹر منجنے کہیں اتھانی رہمنا اگر کوئی شہ نال چاہ دے ویسی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمانے انسان اگر کوئی شہ نال چاہ دے وندہ اپنے نیک آمال ناک چاہ دے وندہ تاہ کوشش کرو نیک آمال بھی کسرت کرو تاکہ کل مرن توباد اپنی قبر بھی سونی ہوئے والا آخرت بھی سونی ہوئے بھئی گالوی ہے کہ آپ آج دے مسلمان نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دیئے دے اللہ تبارک اطار دے قرآن پاک جرشا دے اگر شکر کرے سو میں تاکہ جادی دے سا لائن شکر تم لازی دنکم اے مومنو اگر شکر ادا کرے سو تاکہ مال تاکہ نیمتا اپنیا کسیرت ادادت دے سا اگر آپ آن شکر ادا کرن شروع کردے ہوں اگر انسان آن پا غریبا دا حق ادا کرن شروع کردے ہوں تا اللہ دا نیمتا اپنے ہوتے وافر مکدار جو تا انسان جرولے اللہ دا شکر ادا نہیں کرن دا انسان جرولے ناشکری کرن دے انسان جرولے اللہ جتنا ڈکتے ہوں دے ہوتے راضی نہیں تھی بلکہ زیادہ دی طلب کرن دے تا ہوں دا حق حل ہے شکر ادا کرے سو اللہ زیادی دے سی قرآن پاک جرولے لائن شکر تم نازیدنکم اگر اللہ دا شکر ادا کرے سو اللہ تعالی اٹھے اپنے نیمتا زیادہ وافر مکدار جو ایک آخری گار حضرت موسیٰ علیہ السلام جرولے اللہ تعالیٰ نال کلام کرن دے ارادے نال آپ وینے پہ انتا آپ کو رستے چھیک شخص ملا انہیں عرض کی تھی کتا انہا ارادہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آکیا اللہ تعالیٰ نال کلام کرن میں نا پیا ان شخص آکیا کہ میرا ایک پیغام ہے باری تعالیٰ دی بارگائیت پہنچا لیو ہے آپ نے فرمایا کیا پیغام ہے او شخص آکیا کہ اللہ تعالیٰ دی بارگائیت عرض کرائے کہ باری تعالیٰ تین میں کو اتنا عطا فرمائے او بندہ پی آ دے اے باری تعالیٰ دا میں کو اتنا عطا فرمائے اتنا نعمتان تین اتنا مال دولت میں کو لیتے کہ ہن میں سنبھال نہیں سکتا ہن میں نے مزید مال دولتی رحمتی برسات بند کر لیں میں نہیں سنبھال سکتا میں نے کون نہیں سنبھالا موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران تھی دے آپ انہیں گال پوری سن کے اگاں روانہ تھے تا کچھ دور حکمیہ شخص بھی ملے آپ کو انہیں آکیا موسیٰ علیہ السلام کو کتنا دا ارادہ ہے آپ فرمایا اللہ تعالیٰ نال کلام کرن میں نبیان انہیں آکیا میڈا بھی حکم پیغام ہے اللہ تعالیٰ دی بارگائیت پہنچار لیوائے آپ فرمایا کیا پیغام ہے انہیں آکیا اللہ تعالیٰ دی بارگائیت اتنا عرض کر دیوائے کہ بھاری تعالیٰ تیرا فلا بند آدھا بھی آئی کہ میں کوئی اتنا تا نوے ہاں کہ میں اپنا جسم کا جہاں اتنا تا میں کوئی نوے ہاں کہ میں اپنے جسم دے کوئی کپڑا رکھا ہاں اپنے آپ کو کوئی کپڑے نال کر جہاں تو آپ اون شخص تو بھی حالہ سونی جیرہ دے ہی میرے ہوتے اپنی رحمت دی برسات بان کر دے این شخص کو بھی آپ نے دیتا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ دی بارگائیت کلام کر دے واپسی آئے آپ کو انہوں پوچھا ہاں میرا پیغام لیتا ہوئے اللہ دے پاک نبی اللہ کو آ فرمایا ہاں انہوں نے کیا پیغام لیتے اللہ تعالیٰ نے کیا جواب لیتے موسیٰ علیہ السلام آکھا اون شخص کو جائے آکھائی کہ میرے ہوتے ہون مزید نعمتہ دولت نہ ملے میں کو جتنا اللہ دیتے اتنا میں کو کافی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ فرمین دے میرا شکر ادا کرن تو بند کر دے میں اپنے نعمتہ دی برسات بھی بند کر دے ساں میرا شکر ادا کرن تو بند کر دے میں اپنے نعمتہ دی برسات بند کر دے ساں تو اللہ دے نیک بندے آکیا اے اللہ دے پاک نبی جہے میں کوئی اتنا کچھ عطا کی تے جہنہ میڈے ہوتے اتنا کرم میڈے ہوتے اتنا کرم اے اللہ تعالیٰ دا میں ہوں ذات تا شکر ادا کرن چھوڑ دیما اے تا میں نہیں کر سکتا شکر دا میں ہر حالت کرے سا تا موسیٰ علیہ السلام آکھا اگر شکر کرن کہنا چھوڑے سین اول دولت تے نعمتہ خدا دائی میں بستیان آسن اگر شکر ادا کرن کہنا چھوڑے سین اللہ دیا نعمتہ ہی میں بستیان آسن رحمتہ ہی میں بستیان آسن تا آپ او کو آکھ دے او شخص کل گے انہیں آکھا آکھے کیا جوام ملے ملے بستے موسیٰ علیہ السلام آکھا اللہ تعالیٰ فرمین دے شکر ادا کرن تو شروع کر لے میں اپنی نعمتہ برسات تیرے تو شروع کر لے لیکن او بد وقت شخص ہا او ناشکرہ ناشکرہ انہیں آکھا کہ اللہ تعالیٰ وہ تا ہی کیا ہے کہ میں ان دور شکر ادا کرن اللہ تعالیٰ وہ تا ہیolia تسامین محترم ان دے جسم دے کوئی کپڑا کہنا ہا لیکن انہیں ریت دینال اپنی شرمگاہ کجی ہوئی لیکن جی میں ہی انہیں ایک جملہ آکیا کہ اللہ نے میں کوئی دکتہ ہی کیا ہے کہ میں انہوں نے شکر ادا کرا انہیں ناشکری کی تھی لیکن انسان جرے میں لئے اللہ دی ناشکری کریں دے انسان کو جرے میں نعمتہ ہونے اللہ تبارک پہ تعالیٰ کوئی وپس کینگن دے تاریخ کا کتابہ ہیچ مل دے کہ انہیں جرے میں لئے جملہ آکیا کہ اللہ نے میں کوئی دکتہ ہی کیا ہے کہ میں انہوں نے شکر ادا کرا تا ایک تیز ہوا دا جھونکا آیا اور ریتی اڑا دے گھنے پتہ چل دے اے آج دے مسلمانوں اگر اللہ دا شکر ادا کرے اگر اللہ نے جتنا نعمتہ نتن ہوندے ہوتے راضی تھی انہوں نے شکر ادا کرے اللہ تبارک پہ تعالیٰ تا کوئی نعمتہ کثیر تعداد پتا فرمیسی تا اے چند گالی ہن جرے آپنا کوئی ضرورت ہیں آپاں دی ہدایت وستے اپنی انہوں تے اگر آپا عمل کرے سو تو اپنی دنیا بھی کامیاب ہے اپنی آخرت بھی کامیاب ہے ہر انسان دنیا ترونجنے کوشش کرو زندگی نبی پاک علیہ السلام دی تعلیمات تے عمل کرنے دیں گزرے والموت بھی سونی ہو سی دے والقبر بھی سونی والآخرت بھی سونی اللہ تبارک پہ تعالیٰ میں نے چند کلمات اپنی بارگاہت کبول فرماوے اللہ تبارک پہ تعالیٰ تواکم ایکو اندوت عمل کرنے میں دفیق ادا فرماوے والآخرت دعوانا الحمدللہ ربی